یہ میرا خادم ہے جس سے میں خوش ہوں ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت عشاء نبی کا صحیفہ اس کے بیالیسویں باپ میں سے خداون یوں فرماتا ہے دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبالتا ہوں میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہے میں نے اپنی روح اس پر ڈالی اور وہ گہر قوموں کے لئے عدالت جاری کرے گا وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بزاروں میں اس کی آواز سنی جائے گی وہ مسئلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹم ٹماتی بطی کو نہ بھجائے گا وہ راستی سے عدالت کو جاری کرے گا وہ خود بھی نہ ٹم ٹمائے گا اور نہ شکستہ ہوگا تا وقتیا کہ وہ زمین پر عدالت قائم نہ کرے اور جزائر اس کی تعلیم کے منتظر ہوں گے میں خداون تجھے صداقت کے لئے بلاؤں گا اور تجھے ہاتھ سے پکڑوں گا اور تیرے حفاظت کروں گا اور تجھے امت کے لئے اہد اور گہر قوموں کے لئے نور بناؤں گا تاکہ تُو اندوں کی آنکھیں کھولے اور قیدیوں کو زندہ سے اور اندیرے میں بیٹھنے والوں کو قید خانے سے نکالے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکتو خدا کا شکر ہو